اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة علیہ والمہ باء ہماری بات ہو رہی تھی مائے مبارکِ رمضان کے روزوں کی دعاں کے بارے میں آج مائے مبارکِ رمضان کا صدرنا روزہ ہے اور اس کی دن کی دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رہن والا ہے اللہم یعنی بارلہ اے خداون اہدنی فیہ لسالح العمال مجھے اس دن اور اس ماہ میں نیک اور سالح عمال بجالانی کی ہدایت عطا فرما کہ میں نیک اور سالح عمال بجالا سکوں اس دن کی صدقے میں اور اس ماہ مبارک نمزان کے مہینے کے صدقے میں وَتَضِلِي لِهِ فِي الْحَوَائِجَةَ وَالْآمَالَ خدا وان اس دن اور اس ماہ میں میری حاجات اور امیدیں پوری فرما یعنی جو بھی میری حاجت ہے امید ہے جو تم سے ہے خدا وان میری حاجات اور امید کو پورا فرما یعنی اللہ یحتا قرآ تفصیر اے وہ ذات جو کسی تفسیر و تشریف و سوال ہے اور سوال کی مافتاج نہیں اے اللہ تیری ذات نہ کسی تفسیر کی مافتاج ہے کس کی تفسیل کی جائے نہ کسی تعویل کی م百اد ہے نہ کسی تشریف کی مطاد ہے اور نہ ہی تیری ذات جو کسی سوال کی مافتاج ہے یعنی اللہ علمان بماؤ فی صدور العالمین اے عالمین کے دلوں کی حالت جاننے والے یعنی اے وہ ذات جو ہمارے جلو میں جو ہے اسے جانتا ہے ہم بھائی مبارک رمضان کا روزہ رکھتے ہیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارا ارادہ کیا ہے ہماری نیت کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بیٹھ ہوا طریب انسان نہ جانتا ہو لیکن اللہ وہ ہے جو اس دل کے ارادے کو اس نیت کو بھی جانتا ہے صلی علی محمد و آل تاہری حضرت محمد اور ان کی آل تاہرین پر ضرور و رحمت نازل فرما اللہمہ صلی علی محمد و آل تاہری خدا بند مطال سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہماری سوا کو قبول کرم